بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اللہ پر توقل اللہ پر یقین اسی قدر بھر جاتا ہے اور جب انسان کا یقین اللہ پر اس قدر بھر جاتا ہے تو اس انسان کی اللہ سے محبت بھی شدید ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہر دکھ ہر گم مصیبت پریشانی میں بے اختیار اللہ کو پکار اٹھتا ہے کیونکہ انسان مصیبت اور پریشانی میں فوراً اسی کو ہی پکارتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے تو ناظرین ایک ہسپیٹل سے ویڈیو وائرل ہوئی جس نے صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی تو ناظرین ایک ایسا ہی منظر وائرل ہوا کہ اپریشن تھیٹر میں ایک مسلمان بچہ لائیا گیا جس کا اپریشن ہونا تھا اس بچے نے کہا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں گا اس نے بے ہوش ہونے سے انکار کر دیا تو ڈاکٹر نے پھر پوچھا کہ بے ہوش نہیں ہونا تو پھر کیا طریقہ ہے کہ تمہارا اپریٹ کرنا ہے تو اس نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہی رہوں گا اور آپ میرا اپریٹ کر دینا اس طرح مجھے محسوس نہیں ہوگا تو ساتھ ہی بچے نے تلاوت شروع کر دی تو وہ ڈاکٹر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اس بچے کے ساتھ ویڈیو بنانے شروع کی تو یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہی ہوتی چلی گئی کہ ایک مسلمان کا ایمان اس قدر بھی مضبوط ہو سکتا ہے موسیقی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جب دوران جنگ تیر لگا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اس تیر کو جب میں کھینچوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی تو اس صحابی نے جواب دیا کہ نہیں میں نماز شروع کرتا ہوں اور جب میں سجدے کی حالت میں جاؤں گا تو آپ اس تیر کو کھینچ دینا تو مجھے درد محسوس نہیں ہوگی تو پھر ایسا ہی کیا گیا کہ جب اس صحابی نے نماز شروع کی وہ جب سجدے کی حالت میں گئے تو ان کا تیر کھینچ دیا گیا تو اس طرح انہوں نے نماز کے بعد میں کہا کہ جب میں سجدے کی حالت میں تھا اور آپ نے میرا تیر کھینچا تو مجھے اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کہ جتنی ایک چونٹی کاتے تو اتنی بھی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوئی تو ناظرین یہ ان کا ایمان تھا اللہ پر یقین تھا اور اللہ سے محبت کی ایک جھلک تھی ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی ہی حالت میں موت دے آمین